پر آئی ٹی کی بات ہوئی تھی اور آئی ٹی کی بات چل پڑی ہے تو ناظرین آئی ٹی سے ہی ریلیٹیڈ ایک خبر آپ کیا شیئر کرتے ہیں جو کہ جس کی کرتا دھرتا سہریش صاحبہ ہیں تو میرا خیال میں ہی بتا تھا میں یہ ہی چاہ رہا تھا کہ آپ زیادہ اچھا ایکسپلین کرلیں گی تو آپ ہی بتائیے تو بات یہ جناب کے بڑا آئیڈیا لاؤ اور بڑی انویسمنٹ لے جاؤ کراچی میں سٹارٹ اپس کے شوکین افراد کا سب سے بڑا ایونٹ ہوا ہے کل جس پہ پاکستانی نوجوانوں کی آئیڈیاز میں غیر مرکی سرمایہکاروں کی بھی دلچسپی دکھائی دی پاکستانی شاک ٹینک اگر کہا جائے تو بلکل غلط نہ ہوگا وہاں کا احوال کیا ہے آئیے میں آپ کو لے کے چلتے ہوں سلام علیکم جی اس وقت میں بڑی زبردست جگہ پر موجود ہوں اور اگر اس سے کہا جائے پاکستانی شاک ٹینک تو یہ بلکل غلط نہ ہوگا کیونکہ یہاں پر ایک بڑی تعداد ہے انٹرپرنورز کی اور ایک ٹیلنٹ، یوٹھ، انوویٹرز، آئیڈیاز کے ساتھ سکلفل پیپل جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے آج یہاں پر جمع ہیں بہت سارے لوگ ایسے جن کے آئیڈیاز تھے لیکن پہلے ناکام ہو گئے میبھی اب کامیاب ہو جائیں اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ باہر سے بھی یہاں پر بہت سارے لوگ تشریف لے کر آئے ہیں جو کہ اپنے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں گے اپنے 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 ایکسپریئنسز شیئر کریں گے اور اس طرح بہت سارے انٹرپرنورز جن کے پاس آئیڈیاز تو ہیں لیکن ان کے پاس انویسٹرز نہیں ہیں ان کو یہاں انویسٹرز ملیں گے اور جن کے پاس انویسمنٹ آئیڈیاز نہیں ہیں انہیں آئیڈیاز ملیں گے تو آئیے چلتے ہیں 9 to Disrupt کی اس کانفرنس پر جی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مختلف سیشنز ہو رہے ہیں جس میں ہم نے دیکھا نتاشا بیگ موجود ہیں فیسل خوادیا ہیں ماریا اونیرا ہیں جو کہ اپنے اپنے ایکسپریئنسز شیئر کر رہے ہیں اور یہاں پر جو یوتھ موجود ہیں جو کہ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ یہاں پر آئیں گے انویسٹرز موجود ہیں میں چاہوں گی کہ وہ اس ایوینٹ کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں یا پھر کیا سوچ کر اس ایوینٹ میں آئے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے اس حوالے سے تو آئیے میں آپ کو روزہ باہر لے کے چلتی ہوں تاکہ آرام سے ان کی بات سنی جا سکے اور جانا جا سکے کہ وہ آج اس پلیٹ فارم سے کیا سیکھ کر جانے والے ہیں تو جناب یہاں پر بہت سارے انٹرپرنورز موجود ہیں ابھی میرے ساتھ جو موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس مقصد کے لیے آئی ہے سلام علیکم سلام علیکم بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے انٹرپرنورز بہت سارے سٹارٹ اپس بہت سارے انویسٹرز تو جسے ہم مل سکتے ہیں جسے ہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو ٹاکس چل رہی ہیں اور ورکشاپ چل رہے ہیں بہت انٹرسٹن ہے جی یہاں پر بھئی Amtul بھی موجود ہیں سلام علیکم اسلام علیکم کیسی یہاں میں بلکل ٹک ٹاک آج آپ یہاں پر کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں میری پانل دسکشن تھی کانٹن کریشن پر جو بہت اچھی گئی پانل کے بات بہت سارے لوگ آئے میرے پاس انہوں نے کتنا لرنگ کے لیے کتنا رلیٹیبل تھا سپیٹی جن ز کے لیے جو نئی ہماری جنریٹی پہلے ہیں وہ تو بلکل they are into content وہ تو دیجٹل ورل اسی میں بڑے ہوئے ہیں and everybody wants to come into content creation تو ہوں نے بہت لان کیا and i think it was really great اتنے start-ups کے لیے ہیں tech industry کے لوگ ہیں جو سب سے ملی انٹریک کیا تو it was really really nice فائزہ ہوئی گر 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 thank you for asking رو گر 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 بہت جانب دور پہ ایسا ہی کہتی ہے اور حالانکہ پوری تیاری ہوتی ہے نی آہو اچھا آپ کو کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں I think it's a great platform for content creators, businesses, start-ups آپ کو I think احسان کی لوگ ملتے ہیں جب آپ normally نظر آتے ہیں آپ کو in Karachi but وہ اتنا appropriate نہیں ہوتا انتریک کرنا this is a good platform کہ آپ اتریک کریں it doesn't look weird کہ آپ پچھ کر رہے اپنا business you know so I think it's great for everybody especially youngsters لوگ آ کے دوسری سے باتے آرام سے questions پوچھ رہتے ہیں which is not appropriate ایسے اگر کسی odd event میں ملے ہیں اب چلتے بڑھتے تو بزنس کو نہیں پچھ کر سکتے یہاں پہ یہاں پہ it's doable yeah so we brought we are also the Khawatoons so ہم نے اپنے trouپ کو بھی لے کے آئیں Khawatoons کو جو ایک all comedy female وہ بھی start-up ہے so it's an all female comedy troupe okay Khawatoons thank you so much for your time جی اس وقت میرے ساتھ Misma موجود ہیں اور Misma کا بہت امپورٹن رول جناب باج کے اس gathering میں اور اس event میں کیونکہ یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ skills کے ساتھ talent کے ساتھ نئے ideas کے ساتھ آئے ہیں لیکن ان کے پاس investment موجود ہیں انہیں انویسٹرز چاہیئے جو کہ ان کی بات سنیں اور اگر ان کو ان کا آئیڈیا اچھا لگے تو اس پر کام شروع ہو سکے ایسے events ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ I think so to her مہینے ہونے چاہیئے کیونکہ ٹیلنٹ کو تو موقع ملتا نا شاہیئے میں نے دیکھا ہے بہت سارے جنگ جنریشن جو اس وقت پریشان ہیں کہ جناب ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آرہی کیسے کریں تو کتنا ضروری ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کارایا جائے بہت ضروری ہے ایک تو ایسے آپ نے کہا یوت کو ایک آؤٹلٹ چاہیئے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سنیں ان کی بات سنیں اور ان کو ideas ملیں ایک دوسرے سے تو ایک تو ہمیں سب کو موقع ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے ideas لیں اور پھر دوسری چیز یہ کہ ہم سکھتے ہیں لوگوں سے دیکھتے ہیں کہ دوسری کسی اور نے کیا کیا تو ایسے ایونٹس بہت ضروری ہیں کہ لوگوں کو سمجھ سکیں کہ مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سکیں اور پھر کنیکشنز بنائیں اور وہاں سے آگے بات لے جائیں اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے یہاں پر جو ینگ جنریشن دیکھی ہے کتنا پوٹینشن ہے پاکستان میں بہت پوٹینشن ہے دیکھیں میں جس فنڈ کے ساتھ کام کرتی ہوں اس کا نام ہے آئی تو آئی وینچرز ہم نے چودہ انویسمنٹس کر چکے ہیں پاکستانی سٹارٹ اپس میں پرشکے کچھ سالوں میں تو ہم تو ڈیفنیٹ بلیورز ہیں اس اپرچنیٹی میں ہم پیسے بھی ڈال رہے ہیں مارکٹ میں چھے ملین ڈالر کے قریب ہم نے ڈال چکے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت اپرچنیٹی ہے تھوڑا سا کام کرنا ہے چینل کرنے کے لیے کہ ہم ایک دوسری کے ایکسپیرینس سے learn کریں اور سیکھنے کے بعد ہم اس کو کس طرح سے implement کریں اپرچنیٹی بہت ہے انٹریس بھی بہت ہے میں لوگوں سے یہی کاؤں گی سپیچی لوگ ہیں میرا میسیج ہوگا کہ آپ ایک دوسری سنیں ہمیں مہنور نے جوئن کی ہے اسلام علیکم مہنور اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو پرائم مینسٹر نیشنل نیشنل ایوارڈ بھی مل چکا ہے یہ ایوینٹ کسا لگتا ہے یہ ایوینٹ بہت اچھا ایوینٹ ایک سٹارٹ اپ فارمڈر کی حیثیت سے اور ایک انٹریپنوری کی حیثیت سے ہم لوگوں کو نیٹ وکنیٹ وکنیٹی اپورچنیٹیس نہیں ملتی اس طرح کی جو ایوینٹس ہوتے ہیں 92 ڈسٹرپٹ ہو گیا نیشنل نیشنل ایوینٹس ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگوں کو انویسٹر سے ملنے کا موقع ملتا ہے اپنے جسے لوگ جو سمیلر چیز پر کام کر رہے ہیں ان سے کنیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اور نیٹ وکنگ کے لیے تو یہ سب بیسٹ ہے آج میں نے بہت سارے انویسٹر سے باتیں کی ہیں یود سے بات کی ہیں انٹرپرنور سے بات کی ہیں اور یہ جو آج ایک محفل سجوی ہے جو کہ بڑی زب بردست ہے اس کا کریڈ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ ہے ماہم جہارا صاحبہ تو کیسا لگا آپ کو رسپونس کیسا دیکھا آپ نے میں بہت خوش ہوں اس لیے کہ جتنی محنط میری ٹیم نے کی ہے یہ ایوینٹ اورگنایز کرنے میں ایٹ پیڈ آف اس لیے کہ پچھلے سال ہمارے پاس تقریباً ساڑھے ساتھ لوگ آئے تھے اب کی بارہ تیرہ سو لوگ آئے ہیں اور ابھی بھی لوگ ٹکٹس خریدنا چاہ رہے ہیں آنا چاہ رہے ہیں مگر کپیسٹی فول ہو گئی ہے تو اس لیے ہم نہیں اپچونٹی ان کو دے سکتے ہیں لوگ جو آئے وہ بہت خوش ہیں کہ جو ٹاکس ہوئی ہیں جو لوگ ملے ان کو بہت سے پروفیشنلز اور انٹرپنرز ہیں جنہوں نے ینگسٹرز سے بہت دیر تک ان کی بزنس کے بارے میں بات کی ان کو ایڈوائز دی تو یہ ایڈوائی جب ہی سکسیسول ہو سکتا ہے جب جو لوگ آئیں وہ بھی ایکوالی تیار ہوں کہ ینگسٹرز سے بات کرنی ہے ان کو ٹائم دینا ہے یہ نہیں کہ ہم تو پروفیشنل ہیں اس لیے ہم کسی سے نہیں بات کریں گے تو آئیم بری لکھی جتنے بھی سپیکرز آئے سپانسرز ہیں انویسٹرز ہیں سب نے ینگسٹرز کے لیے ٹائم نکالا سب نے ینگسٹرز کے لیے ٹائم نکالا میرا خیال ہے کہ ہر مہینے ہونے چاہیے تاکہ جتنے انویسٹرز ہیں یا انویٹرز ہیں ان کو موقع ملتا رہے ایسے میٹ اپس ہوتے رہے اور پاکستان ترقی کرے گا ایسے جناب تو ہوپفولی آپ کو یہ ایونٹ پسند آیا ہوگا اب آپ سے ملاقات ہوگی سٹوڈیوز میں اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے